السلام علیکم بھائیو اور فینو پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانیوں نے کی بدلے عزت کی نیامت کی حل ہمیں پاکستان کو کارم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنے کمک کرنا ہوگی بہت قربانی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عزر نیاز اور پروگرام بہی ہے میں نے پاکستان بنتے دیکھا ہمارے لیے بہت ہی عزاز کی بات آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹر ریٹائیڈ سید الزمہ صدیقی صاحب ہم ان کے چیمبر میں ہیں ان کی لائبریری میں ہیں ان کے ساتھ ہیں اور میں بہت ہی ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنے مصروف وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا آپ کی پیدائش ہے یکم دسمبر انیس سو سنتیس کلکتہ رائٹ سر جی کیسے ہیں آپ جب پاکستان بنا تو اس وقت آپ کی عمر ہوگی دس سال میں تقریباً جہاں تقریباً دس سال میں میں تقریباً دس سال کا تھا اور کلکتہ کی پیدائش آپ کی جی لیکن میں اس وقت جب پاکستان بنا رہا 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 ہوا اس وقت میں لکنہوں میں تھا میں اصل میں ہمارے دعاو ازداد بزنیس کے سلسلے میں گئے تھے کلکتہ ہمارے فور فادرس اچھا وہ دس سال جو ہم جو ہیں اس کو ذرا سا کلکتہ میں آپ تھے یعنی پاکستان بننے سے پہلے کلکتہ کی پتائش ہے کلکتہ میں کتنا آسا سے تو ہم 1942 میں واپس آ گئے تھے لکنوں. 1942 تک میری پیدائیس 37 کی ہے. میں چھوٹا تھا. چھوٹا تھا. چھوٹا تھا. چھوٹا تھا. چھوٹا تھا. لکنوں میں. لکنوں میں ہم نے دوبارہ. لکنوں میں جا کے آپ نے اسکولنگ پانچ میں کلاس میں لکنوں میں داخل ہوا اور آٹھمی کلاس تک میں ہی میں نے پڑھا. کچھ ہمیں اپنی اسکولنگ پہ بتائیں گے کہ کیسا اسکول تھا کون سا اسکول تھا. ہمارا اسکول بہت مشہور تھا گورنمنٹ اسکول تھا. وہ حسین آباد گورنمنٹ اسکول. وہ گورنمنٹ اسکول کہلاتا تھا. وہ وہاں کے بہترین اسکولوں میں تھا. لکنوں کے. اور اس کی جگہ جو تھی وہ شیعہ کالیج ہو جاتا تھا. اس کے ساتھ ہی وہ منسلک تھا اس کے ساتھ. چھوٹا تھا. تو وہ کافی ویل لون اسکول تھا. تو وہاں ہمارے جو اساتذہ تھے وہی بڑے ڈیووٹیڈ ٹائپ کے ہوتے تھے. اور وہ لوگوں پہ اپنے طالب علموں کو پر بہت زیادہ وہ توجہ دیتے تھے. تو ہم پانچویں کلاس سے لے کے اور آٹھویں کلاس تک ہم نے وہیں پانا ہوں. اچھا تھوڑا سا مجھے نصاب پہ بتائیں گے. آج کل بڑی بات ہو رہی ہوتی کہ ہمارا جو کری کرو میں ایسا نہیں ہے. بچوں کی تعلیم ایسی اچھی نہیں ہو رہی ہی تربیہ. ان دنوں میں کیا کچھ پڑھایا جاتا تھا پانچویں جب آپ تک پانچویں کلاس کے اندر ہمیں جو معمولی ہمارا کورس تھا یعنی لینگویج کا اور انگریزی اور اردو سب ہی پڑھائی آتی تھی لیکن اس میں اس قسم کے مواقع نہیں ہوتے تھے. ہم لوگ زیادہ تر اس میں بچوں کو کھیل کود میں لگاتے تھے. ان کو ساتھ ان کو اسپورٹس میں زیادہ ڈالتے تھے تاکہ ان کی صحت بھی اچھی رہے اور وہ چاک و چاک و چوبن بھی رہے. اور اس ہمارے وہ بڑے ڈیووٹیڈ ٹائپ کے ہوتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ اسکول کے ٹائم کے ساتھ ان کی ہمارے تعلیم ختم ہو گئی. اگر کسی بچے کو کوئی سوالات پوچھنے ہیں اور اگر وہ چاہتے تھے کہ وہ کچھ ان سے مزید کوئی ایکسٹرا کلاسے لگا لے تو وہ اسکول کے ٹائم کے بعد بھی وہ آویلیبل ہوتے تھے اور وہ سوڈنٹس کو ہیلپ کیا کرتے تھے. تو اس طرح سے میں بڑا اچھا ماحول تھا. وہاں پہ تعلیمی ماحول بہت اچھا تھا. ہمیں انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو کی تعلیم بھی دی جاتی تھی اور مذہبی تعلیم بھی دی جاتی تھی اور فیزیکل ٹریننگ بھی ہماری ہوتی تھی. اور اسپورٹس بغیرہ بھی ہمارے اپنے گراؤن کے اندر ہوتے تھے. اسکول کے اندر ہی ہوتے تھے. باہر نہیں ہوتے ہوتے تھے. اور جو کتابوں کا بھی اتنا زیادہ بوجھ نہیں ہوتا ہوگا. بلکل نہیں ہم یہاں پچھ بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے کندوں کے اوپر دو دو بیگ لگے ہیں. ہمارے ہمارے اتنی کتابیں نہیں ہوتی تھی اور ڈیویزن تھا ایسا تھا کہ ایک دن وہ پڑھاتے تھے جغرافیاں. ایک دن وہ ہسٹری پڑھاتے تھے. ایک دن وہ لینگویج پڑھاتے تھے. اس طرح سے اس کو ڈیوائیڈ کیا تھا. تو بچوں کے پاس کتابیں بہت مختصر تھی ہوتی تھی. کافیاں ہوتی تھیں جس میں وہ نوٹس وغیرہ بناتے تھے. تختی لکھنے کا بھی رواز تھا وہاں؟ ہمارے اسکولوں میں تو تختی کا رواز تھا. ہمارے ہائی در پاکستان ایسے خوشکتی پہ تو جو دی جاتی تھی کہ بچی اچھا لکھیں. جی خط جو خط لکھنے کے جو طریقے ہوتے ہوتے اس کے لیے ہمارے پاس زیڈ نب ہوا کرتی تھی. ہاں زیڈ اور آئی اور جی اور اس طرح. وہ اس قسم کی نبوں سے وہ خوشکتی کی تعلیم دیتے تھے. اور وہاں پر علمی ذوق اور شوق لوگوں میں پڑھا کرنے کی. ہاں لکھناو تو نامی تہذیب اور اچھا آٹھویں تک آپ نے وہاں پڑھا لکھناو میں. ایک ہی سکول میں پڑھا یا کوچین کیا؟ ایک ہی سکول میں. میں نے ایک ہی سکول میں پانچ میں کلاس میں ہمیں داخل ہوا تھا. اور پانچ سے لے کے آٹھویں کلاس تک. نائنٹین فورٹی نائن تک میں وہیں تھا. فورٹی نائن میں پھر ہم مائیگریٹ کر کے ڈھاکہ چلے گئے. اس لیے کہ ایسا تھا کہ فورٹی نائن کے بعد یہ بارڈر بند ہو گیا تھا. ویس پاکستان کا بارڈر. اوکے. تو اس لیے ہم پھر کلکتے گئے. کلکتے میں ہمارا باوازدازوں کے زمانے کا مکان موجود تھا. ہماری فرپی اس وقت تک مہی رہتی تھی کلکتے میں. تو پھر ہم کلکتے گئے. کلکتے سے بارڈر کھلا ہوا تھا. پھر ہم درشنہ کی بارڈر سے کراؤس کر کے ڈھاکہ کے. اور ڈھاکہ میں سٹیل ہو گئے. نینٹین فورٹی نائن میں. باقی تعلیم ہماری جو میٹرک تک کی تعلیم اور انٹر سائنس کی تعلیم ہے. وہ وہاں کمپلیٹ ہوئی ڈھاکہ میں. جو لکھناؤ میں کیا صورتحال تھی. دس سال کے تھے. آپ سمجھدار تھے. دیکھتے ہیں. ہمارے زمانے میں یہ پاکستان مومنٹ جو تھا. وہ بڑے زور و شور سے شروع ہو چکا تھا. اور اس میں نوجوان لوگ اور اسکول کے طلبہ سب ہی حصہ لیتے تھے. تو مسلمانوں کی تعداد تو بڑی تھی. جی لکھناؤ شہر کے اندر تو مسلمان خاصی تعداد میں تھے. اور متمول تھے. جی. یعنی ان کی پیسے پیسوں کے حساب سے یعنی ان کے پر خوشحالی تھی. خوشحال تھے. خوشحال تب کا تھا مسلمانوں کا جو لکھناؤ میں بسا ہوا تھا. اور لکھناؤ کیونکہ اس کا دار الخلافہ تب یو پی کا. تو اس لیے وہاں کی امپورٹنس بھی موجود تھی. اور اس میں نوابین کے زمانے کے جو آپ نے دیکھا ہوگا بڑا امام بڑا چھوٹا امام بڑا اور گھنٹا گھر. یہ تمام جو امارتیں تھی. یہ نوابین کے زمانے کی تھی. تو وہ خاصی ہسٹوریکل ہی بڑا امپورٹنس تھا. تو وہاں پر ٹورسٹ بھی بہت آتے تھے لکھناؤ کے اندر. لیکن اس زمانے میں پاکستان مومنٹ شروع ہو چکا تھا. اور پاکستان مومنٹ کے اندر تمام عمر کے لوگ جو تھے وہ حصہ لیتے تھے. اس میں اسٹوڈینٹ بھی شامل تھے. درمیانی عمر کے لوگ بھی تھے. بوڑھے لوگ بھی تھے. اور لوگوں میں بڑا جوش و خروص تھا. حالانکہ وہ یہ جانتے تھے کہ جب پاکستان بنے گا وہ یو پی کے لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا. پاکستان یہاں تو نہیں بن سکتا. کیونکہ یو پی کے اندر جو بڑی تعداد میں لوگ رہتے تھے. وہ غیر مسلم تھے. تو اس لیے وہاں پر پاکستان بننے کا سوال نہیں ہوتا تھا. لیکن اس وقت جو جس کو تحریک پاکستان کی جلہ ملی اور جو تحریک پاکستان کے اندر جو لوگوں نے بڑ چل کر سلیا وہ تو وہی لوگ تھے جو یو پی کرانے والے تھے. اچھا لکناؤں میں جو ہے وہ جو تحریک پاکستان کے رہنمہ ہیں وہ بھی آتے رہتے ہوں گے. جی چودی خلق جو زمان تو خود لکناؤں ہوئی تھی. اور ان کے علاوہ وہاں پر جلسے ہوتے تھے مسلم لیک کے اس میں ان کے دوسرے زومہ بھی وہاں تشریف لاتے تھے اور وہاں پر بڑے بڑے استماعات ہوتے تھے اور جو مسلم پاپولیشن جی یعنی مسلمانوں کی جو اکثریت تھی وہ تمام لوگ جاتے تھے ان جلسوں کے اندر. کبھی آپ کو موقع ملا کسی اس طرح کی جلسے ہی؟ ہم بھی ہم بھی بحیثیت ایسٹوڈنٹ کے ہمارے پورے پورے دیتے تھے. جھر میں بھی تو بات ہوتی رہتی ہوگی کہ جی. جی گھر گھر کے اندر بھی آپ محول بنا باتا وہاں تا اس دمانے میں کہ بھئی پاکستان بنے گا تو ہم سب حضرت کر کے پاکستان جائیں گے. کیوں چاہتے تھے مسلمان وہاں کے اب جیسے بنے گا تو ہر ایک کی خواہش تھی کہ اچھا پاکستان بنے گا تو ہم وہاں چلے جائیں گے. تو وہاں ہی کیوں نہیں رہنا چاہتے تھے یعنی وہ ایک کیا وجہ کیا اصل میں وہاں پر جو ہندووں کا جو طریقہ کار تھا. ہمارے جیسے ہمارے ہاں جب میں شروع شروع نائنٹین پورٹی ٹو میں اس کو انہیں داخل ہوا تھا. اس وقت ہمیں ہندی نہیں پڑھائی جاتی تھی. لیکن جیسے جیسے بہت بہت مزرتا گیا کہ وہاں ہندی انٹریڈوز کی گئی. اور ہندی انٹریڈوز کرنے بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی کیونکہ ایک لینگویس تھی. لیکن وہاں پہ تاثب بہت تھا لوگوں میں. ہندو مسلمان کے اندر جو تفریخ تھی وہ تاثب کے طور پر بہت زیادہ تھی. تو اس لئے ہمیشہ مسلمانوں کو اس بات سے ایک طرح کا خوف رہا کہ یہ ہمارے اوپر مسلط کر دی جائیں گے. اگر ہندی انتظام میں ہم رہے اور ہم یہی رہے تو ہمارے اوپر ہندو جو یہ تہذیب ہے اس کو مسلط کی جائے گی. تو یہ خوف تھا انجانہ سا لوگوں کے دلوں میں اس وقت. تو جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے ارز کیا کہ یہ لوگ جانتے تھے یو پی کے لوگ کہ پاکستان بنے گا تو پاکستان یہاں تو نہیں بن سکتا. اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ جو پاکستان کو سپورٹ پاکستان مومنٹ کو سپورٹ ملی. وہ لکنوں کے لوگوں کے اور یو پی کے لوگوں نے اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اچھا کیا گفتگو ہوتی تھی آپ کے گھر میں کہ ہم پاکستان کیوں ہیں ایک تو وجہ یہ ہو گئی کہ یہ مسلط ہو جائیں گے اور وہاں پہ معاشی جو یعنی مسلمانوں کی مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ معاشی طور پر وہ تلقی نہیں کر سکتے ہندوستان میں رہنے کے بات اور دوسری یہ کہ ان کے جو مذہب جو ہیں ان کے مذہب اور ہندو ہندووں کے جیسا کہ قاعدات انہیں بار بار کہا کہ ہندو اور مسلمان ایک الگ الگ قوم ہیں اور وہ ایک ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے ایک ساتھ شادیاں نہیں کر سکتے اور ایک دوسرا کے ساتھ کوئی شوشل روابط بھی نہیں رسکتے تو مطلب یہ یہ ذہنوں میں وہاں پر لوگ ایک ڈیویزن تھا موجود کہ پاکستان کے رہنے والے اور مسلمان جو ہوں گے ان کا اور ہندو وں کا مل کوئی ایک قابل قبول نہیں ہو سکتا تو یہ ایک فیلنگ تھی ہندو کے اندر بھی اور مسلمانوں کے اندر بھی وہاں آپ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر گائے کا زبیہ نہیں ہو سکتا تھا اور وہاں پر مسلمان تو گائے کا گوشت کھاتے تھے تو یہ بھی ایک ایک تناظر تھا اور دوسرے بہت تاری معاشرتی طریقہ مطلب یہ کہ آپ ہندووں کے ساتھ مل جول نہیں بڑا سکتے تھے ہندو کے ساتھ آپ کی انٹر ڈائن نہیں کر سکتے تھے انٹر میریجز نہیں ہو سکتی تھی تو یہ تمام عامل تھے جو کہ مسلمانوں کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتے تھے کہ وہ پاکستان مومنٹ کی سپورٹ کریں اور پاکستان بنے گا تو ان کو تحفظ حاصل ہوگا پاکستان کے اندر اچھا دیکھنے میں ایسے آئے مجھے جیسے ہم پڑھتے ہیں لکھناؤ کے حوالے سے وہاں کے نواب ہیں اور وہاں کی تہذیب ہے تو لگتا یہ تھا کہ شاید یہاں کم تعصب ہوگا کیونکہ مسلمان بھی ان کے ساتھ بہت مل جول کے رہتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ اسی طرح سے چل رہے تھے لیکن یہ اچھوت اور اس طرح کا جو مسلمان طبقہ تھا وہ بڑا متمول تھا کیونکہ نوابوں کے بڑا لمبی عرصے تک ان کی حکومت تھی ان کی بڑی جا جاتے تھی لیکن اس کے باوجود وہاں پر چھوٹ سیاد کا جو مسئلہ تھا مسئلہ وہ مسلمانوں سے گروز کرتے تھے مطلب یہ کہ ہم لوگ جب اسکولوں سے نکلتے تھے اگر ہم پانی بھینا چاہیں تو وہ پانی دو وہ نلکہ ہوتا تھا ایک لوہے کا وہ لگا کے اس میں پانی ڈال کے دیتے تھے تاکہ اچھا وہ بڑتن سے بڑتن سے چھو رہے تھے پائپ ٹائپ کو چیز بڑھتا تھا جی پائپ ٹائپ کو ہوتا تھا وہ ٹھنڈا پانی ہوتا تھا دیتے تھے وہ پلاتے تھے جگہ جگہ پہ لگے ہوتے تھے لیکن آپ چھو نہیں سکتے تھے ان کے بڑتنوں کو اسی طرح سے آپ ان کے کھانے کے اگر آپ سے کسی ہندو سے تعلقات بھی ہو کر رہے تو آپ ان کے گھر جا کے ان کے بڑتنوں میں کھانا نہیں کھا سکتے تھے ان کے ساتھ آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے وہ چھو چھات کا مطلہ کوئی بہت زیادہ تھا وہ کیونکہ وہ ہندو تیزیب کے اندر وہ جو ان کی شیڈیول کاسٹ تھے ان کو تو بلکل ہی نیگلیکٹ کرتے تھے ان کو تو بلکل ہی آنے نہیں دیتے تھے مسلمانوں سے تو پھر بھی وہ ڈرتے تھے اس لیے کہ مسلمان وہاں پہ بڑا سٹرونگ طبقہ تھا لکنوں کے خاص طرح کے لیکن جو ان کیا ڈیویجن تھا کاسٹ کا وہ بہت زیادہ تھا تو وہ ان کی کاسٹ کے ڈیویجن کی وجہ سے آپ جو جو اچھی ذات کے جو ہندو ہوتے تھے وہ ان کے ساتھ مل جو نہیں رکھتے تھے اچھا بہت سے لوگ ابھی بھی بارکات گفتگو کرنے لگتے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کر کہ جی ایک ہی ہندوستان رہتا تو اچھا تھا ہندوستان میں گیا ہوں میں چالیس سال کے بعد پہلی دفعہ ہندوستان گیا تھا دو ہزار چال میں تو میں نے ماں دیکھا مسلمانوں کی جو ہمارے ساتھ جو لڑکے پڑھتے تھے اس دمانے میں اسکول کے ان کی معاشی حالت کوئی اچھی نہیں تھی آپ کو گورمن سرمنٹ میں تو ملکل نہیں ملیں گے مسلمان اور تجارت کے اندر بھی کوئی خاص وہ اپنی جگہ نہیں بن سکے تو آپ ان کو یہ دیکھے گیا مسلمانوں کی ترقی کرنے کے جو مواقع تھے وہ بہت ہی کم تھے تو اس سے یہ تو یہ بات تو آپ میں اس کو بات کو نہیں مانتا کہ وہاں پر ہندوستان نہ بنتا تم پاکستانوں پاکستان پاکستانیوں جو وراجہ تھے وہ ایک کروڑ کے قریب دیول کروڑوں کے قریب جو آدمی وہاں سے شفٹ ہو کے آئے یہ ضرور ہے کہ پورا ہندوستان تو شفٹ ہو کے نہیں آ سکتا تھا لیکن یہ کہ جو لوگ بھی یہاں آئے وہ انہوں نے یہاں پر ان کو معاشی طور پر اور ان کو تعلیمی طور پر کافی ان کو ترقی کرنے کا موقع ملہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے ان کے لئے ممکن نہیں تھا بالکل ٹھیک ہے اچھا اب یہ فرمائے آپ جب پاکستان انیس سو سنتالیس میں آپ تھے لکھنوں میں تھے جی اور بعد میں انیس سو چاس کے قریب نائنٹین فارٹینین میں ہم مائیگرٹ کر کے گھر ڈھاکا اچھا یعنی وہ لوگ جو سنتالیس میں آ رہے تھے آپ ان میں شامل نہیں ہوں ہم لوگ نہیں وہاں سے اس وقت تک وہاں کی جو شہر کی فضا تھی وہ بہت اچھی تھی وہاں کوئی فسادات غیرہ نہیں لکھنوں کے اندر ایس سچ کوئی فسادات غیرہ نہیں ہوئے تو وہاں سے جو ہجرت کرنے والے لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے سنتالیس کے بعد ہی آئے ہوں گے سنتالیس کے بعد یوپی سے لوگ گئے ہیں دوسرے جگہ سے لکھنوں سے بہت کا مائیگرشن ہوئی تھی لیکن ہمارے والی صاحب کیونکہ بہت زیادہ سپورٹر تھے پاکستان کی تو اس لئے ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم بچوں کو یہاں رکھیں گے اور ان کو یہی تعلیم دلائیں گے تو یہاں پر یہ ہمارے لئے فلا کا راستہ نہیں کوئی تو اس لئے نینٹین فورٹی نائن میں جب ہم نے ایرادہ کیا تو ہمارے وہاں پر کاربار بغیرہ بھی تھے اور جائداتیں بھی بہت ساری تھی لکھنوں کے اندر تو والی صاحب نے جب سوچا کہ ہم یہاں سے حجرت کریں اور پاکستان چلے جائیں تو اس وقت تک ویس پاکستان کا بارٹر بند ہو چکا تھا ٹھیک تو اس لئے ہم وہاں سے کلکتہ گئے کلکتہ میں ہمارا آبائی مکان موجود تھا ہم وہاں گئے وہاں سے پھر درشنہ کے راستے پھر ہم ڈھاکہ میں چلے گئے والی صاحب کا ذکر کیا آپ نے تھوڑا سا ان کا ذکر کریں کتنی پارٹیسپیشن تھی ان کی ہمارے دادا کے میں نے سمجھنا ہماری پوری فیملی کے اندر وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے انگریزی کی تعلیم حاصل کی ہمارے والی صاحب نے لیکن انہوں نے ہمارا دادا کا بزنس جوائن نہیں کیا ان کے ساتھ بزنس میں نہیں کیا بلکہ وہ ریلوے کے اندر انہوں نے ملازمت کو ترجیح دی حالانکہ ہمارے دادا بہت ان کو سمجھایا کہ تم ہمارے ساتھ بزنس کرو لیکن وہ اس پر راضی نہیں ہوئے تو انہوں نے اس میں ریلوے کے اندر نوکری کر لی تھی لیکن 1942 میں انہوں نے اس کو ہمارے والی صاحب جب ہمارے دادا کے انتقال ہوا تو انہوں نے ان کو رضائن کر کے پھر پھر ہم لوگوں کو لے کے وہ لکنو آگئے لکنو میں آکے ہم نے پھر کاربار شروع کیا تھا وہ سٹرانگ جیسے آپ نے کہا کہ مسلم لیگ کے یا پاکستان مومنٹ کے جو ہے وہ سپورٹر تھے تو کیا ان کی ایکٹیویٹی رہتی تھی جاتے تھے جلتوں میں دھر میں آکے بات کرتے تھے جلتوں میں بھی جاتے تھے وہاں پر وہاں پہ ہارے گھر پہ بھی استماعات ہوتے تھے لوگوں کے جو وہاں کے جو عالی عالی سوسائٹی کے لوگ تھے وہ ہمارے گھروں پہ آتے تھے اور وہاں لوگ ڈسکرشن کرتے تھے کہ بھئی کس طرح سے پاکستان بنایا جائے کس طرح سے تحریک پاکستان کو سپورٹ کیے جائے تو یہ اس قسم کی تحریکی تھی لیکن لوکالائز تھی گھروں کے اندر زیادہ لوگوں کے اندر بحث مبایسے ہوتے تھے کہ کس طرح سے بچوں کی تعلیم دلائی جائے کس طرح سے پاکستان مومنٹ کو سپورٹ کیے جائے اچھا اس طرح جو ایک تو خواب جنہیں علامہ اقبال نے دیکھا ایک خواب جو ہے لوگوں نے دیکھا پاکستان کے حوالے سے وہ صورت ہے کہ جہاں پاکستان ہوگا تو ایسا ہوگا کچھ آپ بیان آگر سکتے ہیں امیجینیشن کے آپ سمجھ رہے تھے کہ جہاں پاکستان ہوگا ہمارا ہمارا تصور پاکستان تو یہ تھا کہ ایک ایسی طور پر اور سماجی طور پر ترقی کر سکیں لیکن لوگوں کو ڈسرپائنمنٹ ہوا یہاں پاکستان آنے کے بعد قائد اعظم کے انتقال کے بعد جو کچھ صورتحال یہاں پیدا ہوئی پاکستان کے اندر 1948 کے بعد وہ کافی مایوس کن تھی کیونکہ قائد اعظم نے اگر آپ کو قائد اعظم کی تقاریر پڑھیں جو 1944 45 47 تک کی تقاریر ہیں اس میں جنہوں نے نقشہ کیچہ تھا تو اس میں یہی لوگوں کو تصور دیا تھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا جس میں مسلمان اور دوسرے لوگ دوسرے مذہب کے لوگ جو ہیں وہ پوری طرح آزاد ہوں گے اور ان کو یکسا مواقع ملیں گے معاشی طور پر سماجی طور پر ان کے پر کوئی قدغن نہیں ہوگی اور یہاں پر پوری طرح سے آزادی ہوگی لیکن یہاں پر لوگوں کو مایوس ہوئی قائد اعظم کے مرنے کے بعد جو کچھ حالات پاکستان کے اندر ہوئے اور خاص طور سے لیاقت علی خان کے نینٹین فیفٹی ون میجر اسیس نیشن کے بعد جو حالات پیدا ہوئے پاکستان میں وہ بڑے مایوس کند ہیں ایسا یہ فرما ہے قائد اعظم کے حالے سے اگر آپ سے کہا جائے کہ کچھ آپ کے تاثرات کیا ہیں کیسے انسان تھے دیکھیں قائد اعظم ایک ایسے یعنی لیڈر تھے جن کے پوری قوم چلتی تھی ایسا لیڈر ہمارے پاس تھا اور کوئی نہیں تھا تحریک پاکستان کی جان تھے وہ اور تحریک پاکستان کی کامیابی کے اندر ہنڈر پرسنٹ جو کانٹریبوشن تھا وہ زیادہ طرح ان کا کانٹریبوشن تھا کیونکہ اگر میں سمجھتا یہ ہوں کہ نائنٹین تھارٹی سکس میں جب انہوں نے قیادت سمالی تحریک پاکستان کی اگر وہ تحریک پاکستان کی قیادت نہ سمالتے کیونکہ انگلینڈ جا کے سٹل ہو گئے تھے بڑے مایوس ہو گئے تھے پہلے تو کانگریس میں تھے کانگریس کے اندر بھی ان کا بڑا مقام تھا اور کانگریس میں تو ان کو سیمبل آف یونٹی کا خطاب دیا تھا لیکن وہ اس سے مایوس ہو گئے تھے ان کی پالیسی سے جو کانگریسیوں کی پالیسی تھی تو وہ جا کے سٹل ہو گئے تھے دوبارہ انگلینڈ میں جی نائنٹین تھرٹی سکھ میں جب وہ ان کو بلائیا گیا اللہ ماہ اقبال وغیرہ اور دوسرے زحمہ جس میں محمد علی اور دوسرے ان کے بھائی شوکت علی صاحب گئے اور ان کو پرسویٹ کیا قائد عظم کو کہ وہ نائنٹین تھرٹی سکھ میں جب واپس آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک کو جلا ملی قائد عظم کے جب دوبارہ پاکستان سے آئے اور انہوں نے آل پاکستان آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت سمالی تو اس سے بہت جو مایوس ہو کے چلے گئے کیا وہ اپنے دوستوں سے مایوس ہوئے عوام سے مایوس ہوئے کیوں قائد عظم اور مایوس ہونا تھوڑا سا عجیب شاہ لگتا ہے مجھے آپ کے بات صحیح ہے لیکن وہ لوگوں کے اس کے اندر تھے کانگریس کے اندر اور تحریک کے اندر انہوں نے حصہ بھی لیا تھا اور کانگریس کے بڑے زبردست وہ ہندو متلم اتحاد کے بڑے زبردست حامی تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا جب آپ نے وہ چودہ پوائنٹ اس نے نکالے نہروں نے تو وہ اس سے بہت مایوس ہوئے اور ان سے کافی اختلافات ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے یہ جیسائٹ کیا کہ ہم کانگریس میں رہ کے مسلمانوں کی حقوق کا تحافظ نہیں کر سکتے اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو کیبنٹ مشن جو آیا تھا اس میں قائد اعظم نے اس کو اپوز نہیں کیا تھا قائد اعظم نے اس کو منظور کیا تھا کابنٹ مشن کو لیکن یہ نہرو تھا نہرو نے اس کو سب سے زیادہ اپوز کیا تھا کہ کابنٹ مشن کے اندر جب جو آپ اگر کابنٹ مشن کے آپ کے ذہن میں وہ تازہ ہے جو کوئی تاثرات تاثرات تھے تو اگر آپ دیکھیں کابنٹ مشن کے اندر ہندوستان پاکستان کی تقسیم نہیں تھی بلکہ جو جو علاقے پاکستان بنتے جو جنہاں پہ پاکستان اکثریت میں موجود تھے وہ ان کو اٹونومس بارڈیز بنان لکا اس میں ایک پلان تھا اور قائد اعظم نے اس کو منظور بھی کیا تھا لیکن اگر آپ ہنڈیا ونس پریڈرم اگر آپ مولانا آزاد کی کتاب پڑھیں تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو مولانا آزاد نے لکھا کہ پاکستان بنانے میں سب سے زیادہ کانٹریبیشن کانگریس کا تھا سب ہی وہ تو قائد اعظم بھی کہتے ہیں کہ پاکستان ہندووں نے بنایا نام تک کہہ 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 کہ پاکستان بنا رہے ہو پاکستان بنا رہے ہو پاکستان بنا رہے ہو چلو یار پاکستانی سیئی ملوی قائد اعظم نے کہا کہ چلے آپ کہتے ہیں تو چلو ہم اس کو کھار لیتے ہیں اچھے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں جی کہ قائد اعظم چونکہ ایک اکیل تھے لائر تھے بریسٹر تھے تو انہوں نے ایک کیس لیا اور جیت لیا کیا اتنا ہی ہے یا اس سے تھوڑا سا نہیں نہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا آسیسمنٹ غلط ہے اس لیے قائد اعظم کی شخصیت اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بیسیکلی بریسٹر تھے اور انہوں نے پروفیشن کے اندر مولانا نام پیدا کیا اور کوئی کیس نہیں آرہا لیکن اگر آپ ان کی پوری زندگی پر قول کریں تو وہ شروع سے مسلمانوں کے کاؤس کو وہ پلیٹ کرتے رہے جس وقت آپ یہ پاکستان یہ جو ہمارا جو ایک تھا مسلم وقف ایکٹ اس میں آپ نائنٹین تھرٹی سیبن تھرٹی ایٹ میں جو انہوں نے تقاریر کیوں اس کو ڈیفنڈ کیا اور مسلم وقف ایکٹ کو جو انہوں نے اجاگر کیا تو وہ سمجھتا ہی ہوں کہ ان کا بڑا کارنامہ تھا کہ کانگریس میں رہتے ہوئے انہوں نے اس کو لیجسلیٹی سیبنلی کے ممبر تھے وہاں انہوں نے پاکستان کا کاظ وہی سے شروع کیا مسلمانوں کو ان کے حقوق دلانے کا کام جو سے حالانکہ وہ ہندو مسلم یونیٹی کے بڑے دائی تھے لیکن اس کے باوجود وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو جب تک کہ ان کے حقوق کا پوری طور پر شہور نہ ہو اور ان کو تحفظ نہیں ہو تو وہ پاکستان یعنی ہندوستان کے اندر ایز ایک کمیونیوٹی نہیں رہ سکتے کیونکہ یہ ہمیں بات سمجھ لے لی چاہیے کہ پاکستان کے یعنی مسلمانوں کا جہاں تک تعلق ہے مسلمان بڑے لمبے عرصے تک ہندوستان کے اوپر حکمران رہے تقریباً سات سو سال تک انہوں نے حکومت کی تو ان کے اندر ایک قسم کا یہ ضرور تھا کہ ان کے اندر ایک سپوریٹی کمپلیکس تھا کہ بھئی یہ ہم حکمران ہیں ہندوستان کے مالک تھے ہم اور ان کا اور ان کا دور بھی مغلوں کا دور رہا آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے وہ دور بہت ہی کامیاب دور رہا ہندوستان کے اندر تو یہ ان کے اندر آنا تو ضرور تھی لیکن پاکستان لیکن مسلمانوں نے کبھی ہندووں کے ساتھ ذاتی نہیں کی مغلوں کے دور میں بھی آپ دیکھیں تو اکبر کے دمانے میں مسلمان نے اراز رہے کہ اکبر کیا کر رہا ہے جی ان کو ہمیشہ ان کو حقوق کے تحفظ بھی کیا لیکن قائد اعظم نے جو انیش علی جب تحریک میں شامل ہوئے وہ 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 پلیٹ فارم تھا ان کا ہندووں کی جو تحریک تھی اسی میں شامل ہوئے تھے وہ کانگریس کے اندر شامل ہوئے تھے لیکن انہوں نے جب کانگریس کی ورکنگ دیکھی اور جو ان کے خیالات ان لوگوں کے دیکھے تو اس پر انہوں نے اندر لگایا کہ مسلمانوں کیا تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے ایک ارازم مملکت کا قیام کریں یہ انیس سو چھے میں یہ قائم ہوئی تھی ویسے تو دھاکہ کے اندر یہ مسلم لیگ اور یہ نواب فیملی جو وہاں کی تھی انہوں نے اس کو انہوں نے اس کے لیے بڑا کام بھی کیا لیکن آپ دیکھیں قائد آدم انیس سو چھے قائم ہونے والی متلی ملک میں شامل لی ہوئے انیس سو چھتیس کے اندر جب یہ تمام لوگ لنڈن گئے ان کو پرسویٹ کیا کہ آپ مسلمانوں کا قوز لیں تو تب وہ آکے انہوں نے اور اس دوران میں وہ مایوس ہو چکے تھے کانگریس کی ورکنگ کی وجہ سے اور جو کانگریس نے جو نقشہ بنایا اور جس طرح سے اپوس کیا جس طرح کیبنٹ فلان کو انہوں نے سر بھیجھ گیا تو اس لیے وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ پاکستان جب تک نہیں بنے گا الگ مملکت پاکستان مسلمانوں کی نہیں بنے گی اس وقت تک مسلمانوں کو تحفظ حاصل نہیں ہوگا اچھا بہت سے لوگ قائد آزم کو تھوڑا سا دینی کی اس کی بڑی معلومات ان کی جو ہیں اسلامی معلومات تھی اور وہ ایک اسلامی فلاحی ریاست چاہتے تھے کچھ لوگ آ چاہتے ہیں کہ جنہیں قائد آزم تو ایک سیکولر آدمی تھے اور وہ اسی طرح کی ایک لیبرل آہ سٹیٹ چاہتے تھے اس میں کچھ آپ کنٹیبیوٹ سیکولر تو آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں اس حد تک کہ وہ آہ حکم یعنی حکومت کے معاملات میں وہ اس دین کو داخل نہیں کرنا چاہتے تھے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ دین کو حکومت کا حصہ بنائے جائے لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں ان کے ان کی تقاریر دیکھیں تو اگر ان نائنٹین فارٹی سیون سے لے کے جو فارٹی ایٹ دو ایک دیکھ ایک ہی سال ان کو ملا پاکستان کے اندر ان کی تقاریر پڑھیں تو اس میں انہوں نے ہمیشہ یہ ہی کہا کہ پاکستان کا آئین جو ہوگا وہ شریعت بیس ہوگا اور اس میں ہر قسم کی آزادی ہوگی مذہبی آزادی جو عقلیتیں ہوں گی ان کو پوری آزادی حاصل ہوگی اور ان کی پہلی تقریر جو ہے جو انہوں نے کانسٹیوئنس اسمبلی جو کی تھی اس میں اس بات کو پوری واضح طور پر انہوں نے بیان کیا کہ you will cease to be muslim politically and there will be no restriction on your religion there will be no restriction on your places of hardship whether it is mosque ویدر ایٹی سے مندر اور ویدر ایٹی سے ایسا سٹیٹ بینک کی جو ان کی تقریر ہے اس میں ان کو انہوں نے کہا کہ جی معاشی نظام جو ہے ہم وہاں سے اس کی sources جو ہے وہ لینا چاہیں گے یعنی sources ان کی عام طور پر یہ رہا کہ قرآن و سننا سے ہی حاصل کی یہ بات ہے بالکل واضح انہوں نے یہ پہلی تقریر انہوں نے کی تھی فروری 1948 میں کراچی بارس ایسیشن میں نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پہ تو اس پہ انہوں نے بڑے واضح طور پر یہ کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں شرارت کے طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ شریعت بیس نہیں ہوگا انہوں نے کہا یہ ملکم غلط ہے آج سے چودہ سال پہلے جو دین ہمارے پاس آیا تھا جو نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ادایت دی دی وہ آج بھی اسی طرح ویلیڈ ہے جو اس طرح سے چودہ سال پہلے میں تھے اور انہوں نے یہ بات انہوں نے سیبی دربار میں اس کے چار مہینے بعد جو اپریل میں انہوں نے تقریح کی سیبی دربار میں وہاں انہوں نے یہ کی اس کے علاوہ مختلف چیٹا گاؤں میں جب گئے وہاں انہوں نے تقریح کی اس میں بھی یہ کہا کہ پاکستان کا آئین جو ہوگا جو نظام ہوگا وہ شریعت بیس ہوگا اور اسی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نائنٹین فورٹی نائن میں جب کونسٹیچوینڈ اسمبلی کے اندر وہ قرارداد مقاسد پاس ہوئی تو اس کا تب پورا نقشہ پورا اس سب تو قائد وفات پاس چکے تھے لیکن ان کے ساتھی موجود تھے اور ان میں سب سے مطمد ساتھی تو ان کے تھے وہ وہ تھے لیا قتل خان جنہوں نے نائنٹین فورٹی نائن مارچ میں یہ تحریک چلائی اور قرارداد مقاسد پاس کی اگر قرارداد مقاسد کو اگر آپ دیکھیں جو کہ ہمارے تمام آئینوں کا حصہ ہے یعنی نائنٹین فورٹی نائن کا حصہ نائنٹین سیکسی ٹو کے آئین کا حصہ نائنٹین سیونٹی تھری کے آئین کا حصہ ان تیروں آئین کا حصہ ہے اور کسی نے آج تک اس کو چھیڑا نہیں اس کے علاوہ سپریم کورٹ کا ڈیسیشن جو اسمہ جیلانی میں آیا اس میں بہت ہی واضح طور پر ان کا اگر آپ پڑھے ہیں ان کا چیر جسٹس صاحب کا نوٹ تو اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ پاکستان کی احساس جو ہے وہ وہ ہے قرارد اور یہی فانڈیشن سٹون ہے ہماری حکومت کا تو اس لیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ان کے ذہن میں یہ بات ضرور تھی کہ پاکستان میں اسلامی قوانین کا رائش کیا جائے گا لیکن وہ یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ یہاں پر وہ وہ ملہوں کی حکومت قائم نہیں کی جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے ملہوں کی حکومت میں اور ملہ کی آزان اور ہے ہے نا وہ تو اقبال بھی جو ہے وہ اس پہ واضح ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ فرمائیں کہ آپ کا یہ سفر کیسے پہنچا یہاں تک جسٹس ریٹائرڈ سعید الزمہ صدیقی پریزیڈنٹ چیئرمین اور یہ پورا سفر میں چھیر جسٹس آف پاکستان جی میں میں نے نائنٹین سیکسٹی میں لو جوائن کیا یہاں کرچی میں اس ایم لوگ کالیج کا سٹڈن تھا ہمیں اس ایم لوگ کالیج سے میں نے لوگ دیکری اصیل کی میں نائنٹین فیفٹی سکس میں جب آیا تھا وہاں سے ڈھاکہ سے ہم نے ریمائگریٹ کیا اور کرچی میں آکے سٹل ہوئے ہم لوگ جس وقت ہم نائنٹین فیفٹی سکس میں آکے یہاں سٹل ہوئے تو اس وقت میں ایکنومکس کا سٹڈن تھا اور وہاں سے میں جو انٹر سائنس کیا تھا وہ میں نے انجینئرنگ کا کیا تھا وہاں سے ڈھاکہ سے لیکن یہاں آنے کے بعد ہمارے جس جگہ میں رہتا تھا وہ اس کا نام تھا مسلم لیک کوارٹر میں ہم رہتے تھے تو ہمارے آڑوس پڑوس میں مکلہ صاحبان بہت رہتے تھے تو خنام علی میمن صاحب بھی اس زمانے میں لیڈنگ ایڈوکیٹر میں تھے ان کے ساتھ ان کے پارٹنر تھے وہ لکنوں کے رہنے والے تھے وہ وہاں پریکٹس کرتے تھے لکنوں میں تو ان لوگوں کے ساتھ ہمارا میل جول تھا تو ان لوگوں نے ہمیں یہ شفارش کی کہ بجائے اس کے کہ تم ایک اونامکس کی ایم اے میں میں جو ان میں لاؤ کرنے سے پہلے بی اے کیا تھا ایک اونامکس میں اسلامی کولیج سے ایک کراچی انویسٹی سے تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ تم لاؤ کرلو لاؤ کرنے کے بعد پروفیشن میں آ جاؤ تو وہ میں ایڈوائیس ان کی اپنے گھر والوں سے ڈسکیز کی اپنے دوستوں سے کی تو نائنٹین سکسٹی میں میں نے لاؤ کولیج جوان کیا اس ایم لاؤ کولیج اس ایم لاؤ کولیج سے میں نے ڈگری لی لاؤ کی اور سکسٹی ون میں سکسٹی ٹو کے شروع میں ہم نے انرولمنٹ کرایا ایز ان ایڈوکیٹ پھر میں یہاں پر پریکٹس کرتا رہا کراچی کے اندر تقریب انیس سال میں یہاں کراچی میں پریکٹس کرتا رہا پھر نائنٹین ایٹی میں مجھے ہائی کورٹ میں الیویٹ کر دیا گیا تھا میں مارچ نائنٹین ایٹی میں ہائی کورٹ کا جج مقرر ہوا پھر گیارہ سال میں یہاں سندھ ہائی کورٹ میں رہا یہاں چیف جسٹیس بنا یہاں میں نائنٹی ون نائنٹی ٹو دو سال تک میں چیف جسٹیس تھا سندھ ہائی کورٹ یہاں سے پھر میں مائی نائنٹی ٹو کے اندر مجھے مجھے الیویٹ کر دے گیا سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ میں تقریباً نو سال میں رہا اور نائنٹین نائنٹی نائن جولائی میں پھر جولائی نائنٹین نائنٹی نائنٹی نائن کو میں چیف جسٹیس آف پاکستان کے مدے پر فائز ہوا سر ساری زندگی کو آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے پورے کیریئر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر دار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے بے حیثیت وکیل کے بھی مجھے بڑی کامیابی نہیں اور میں یہاں کے سیویل لائرز میں لیڈنگ لائرز میں تھا جب میں جج بنا تھا اور اس کے بعد ہمارا ریکارڈ ہے اسے جج ہائی کورٹ آف سندھ اسے جج سپریم کورٹ آف پاکستان اسے چیف جسٹیس آف پاکستان اسے چیف جسٹیس آف وہ ما شاء اللہ تعالیٰ کا بڑا حسان ہے کہ کوئی کسی آدمی نے کبھی اس پر کوئی حرف نہیں آنے کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے مجھے مایوسی ہوتی تو میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عزت دی بحیثیت وکیل کے بھی اور بحیثیت جج کے بھی اور یہ ہمارا چالیس سال کا جو سفر ہے انیس سال بحیثیت وکیل کے اور تقریباً بیس سال ہمارے مجیس سال جج رہا تو میں سمجھتا ہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی میں جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہتی کامیاب طور پر یہ عزاز بکشا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی پروفیشن کے اندر بھی اور بحیثیت جج کی بھی سر صرف آخر میں اتنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری نئی نسل ہے نئی نسل کے علاوہ بھی پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ اس کو تھالی میں لے کے مل گیا تھا بہت آسانی سے بہت سہولت کے ساتھ اور اس کی وہ قدر یا وہ منزلت یا اس سے محبت نظر نہیں آتی دیکھیں جن علاقوں میں پاکستان موجود میں آیا ان لوگوں کا تحریک پاکستان میں کوئی بہت بڑا حصہ نہیں تھا یہ تو آپ کو ہم سب کو ہیں انڈیوائیڈڈ انڈیا کے اندر وہ لوگ زیادہ متحرک تھے اور پاکستان کے حامی تھے جو کہ جس جگہ پاکستان نہیں بننا تھا انہی لوگوں نے زیادہ سپورٹ کیا پاکستان کو اس لیے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہاں کے لوگوں نے کچھ سفر نہیں کیا یعنی کوئی قربانیاں پیش نہیں کی پاکستان کے لیے ان کو بنا بنایا پاکستان مل گیا جب سبیرس ہوگے اٹھے تو ان کے سامنے پاکستان موجود تھا تو اس لیے ان کے اندر وہ جذبہ اور وہ تحریک جو انڈیا کے مسلمانوں نے تحریک چلائی تھی پاکستان بنانے کے لیے قائد عظم کی مدیت میں وہ اس سے کوئی زیادہ متاثر نہیں دے بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے پاکستان بننے کے بعد قائد عظم نے جب اپنی پہلی تقریق کی تو اس نے انہوں نے کہا کہ ہم مجھے کھوٹے سکھے ملیں آپ کو یاد ہوگئی ہے وہ تو شاید اپنی ٹیم کے بارے میں انہوں نے چاہتے ہیں وہ جو یہاں کے لوگ تھے اس وقت یہاں آپ دیکھیں پنجاب کے اندر تو یونینوں کی یونینسٹی جیتے ان کی حکومت تھی یہاں پر پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر بھی سندھ ایک ایسا علاقہ تھا جس میں مسلم لیگ کی حکومت تھی باقی پاکستان کی کسی علاقے میں نوی ایس پی وغیرہ میں بلکستان میں کہیں بھی نہیں تھی پاکستان کی کوئی حکومت ہی نہیں تھی پاکستان کے جو کانڈیڈیٹ تھے وہ کامیاب ہوئے تھے سندھ کے اندر البتہ ایسے لوگ سے موجود تھے جو کامیاب ہوئے تھے پاکستان کی تحریک کے ٹکٹ کے اوپر تو آپ یہ دیکھیں پاکستان کے جو دلی لگاؤ ہونا چاہیے تھا وہ ان لوگوں میں نہیں تھا لیکن جو باہر سے ہجرت کر کے دریاء کر کے وہ بھی جب آخر میں آپ دیکھیں یعنی اس وقت آج ہم بیٹھے ہوئے کم از گا مجھے کبھی کبار ایک جمرہ لگتا ہے کہ یہ وہ پاکستان تو نہیں جو ہم بنانا چاہتے تھے جس کے لئے قربانیاں دی گئے یہ وہ پاکستان نہیں بن سکا کیونکہ اگر ہم اس کو اس پر پرسپیکٹ میں دیکھیں کہ جن لوگوں نے قربانیاں دی تھی وہ تو وہی رہ گئے وہ ایتر آئے نہیں سکے یہ مجھے ممکنات میں سے نہیں تھا اور چاہے یہ وہ لوگ جن لوگوں نے پاکستان مومنٹ کو سپورٹ کیا یہ بات وہ خود بھی جانتے تھے کہ جس علاقے میں وہ ایجیٹیشن کر رہے ہیں یا پاکستان سپورٹ کر رہے ہیں وہاں پاکستان نہیں بن سکتا یہ پاکستان بن تھا اگر کیبنیٹ میشن کے مطابع تو پھر ان لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا تھا لیکن یہ تو پاکستان اس کے کیبنیٹ میشن کے مطابع تو نہیں بنا یہ تو ڈیویجن ہو گیا یہ تو تقسیم ہو گئی تقسیم کی بنا تھا ہمیں تقسیم میں بڑا نقصان ہوا کیونکہ قائدہ نے جو ان لوگوں کو منظور کیا تھا وہ جو کمیشن بنا تھا اس کے کمیشن کا جو انہوں نے فیصلہ دیا اس سے پاکستان کے بڑا نقصان پہنچا اس میں بہت سارے پنجاب کے حصے جو پاکستان میں آنے چاہیے تھے جو کہ اکثریتی لقے تھے وہ سب کٹ کے ہندوستان میں شامل کر دیئے گئے اسی طرح سے بنگال کی تقسیم ہو گئی بنگال بھی ایسے ہول اگر آپ کو ملتا تو بہت بڑا ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان بننے کے بعد کنفلپٹ جاری رہا ویس پاکستان اور ایس پاکستان کے درمیان اور آلٹیمیٹلی نائنٹین سیونٹی ون میں ہم نے آدھا پاکستان جو پاکستان کا ایک بڑا حصہ تھا وہ ہم نے کھو دیا لیکن میں سمجھتا یہ ہو کہ اس کے بعد بھی پاکستان کی روح قائم رہی آج بھی بنگلہ دیش جسے ہم کہتے ہیں وہاں آج بھی پاکستان کے چانے والے اور پاکستان کے وہاں بھی بہت لوگ ہیں ابھی بھی وہاں پر اکثریت جی بلکل ہیں روز خبریں آتی ہیں ان کے ساتھ ظلم و تشدد بھی ہوتا ہے جو یہاں کے لوگ ہیں ان کو کچھ نصیت کریں گے آپ جی میں سمجھتا یہ ہو کہ ہمارا تعلیمی نصاب جو ہے وہ بہت کم دور ہے ہم نے پاکستان اسٹیڈیز کو اس طرح سے نہیں پڑھایا جس طرح سے اس کو پڑھانا چاہیے تھا پاکستان کو ایک ایسے سبجیکٹ پڑھانا چاہیے تھا اور جو قربانیات مسلمانوں یعنی پاکستان کے پورا علاقہ جو ساؤت ایشیا کے لئے تھا اس کے مسلمانوں نے مجموعی طور پر جو قربانیات اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اس کو بتانے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ پاکستان کی وجہ تسمیہ کیا تھی کیوں بنایا پاکستان کیا وجہ تھی کہ پاکستان بنانے کے لئے قائدہ ازم نے اتنی تغوضو کی نائنٹین تھرٹی سیکس سے لیکن نائنٹین فورٹی سیون تک وہ لنڈن چھوڑ کے یہاں آیا اور اس تحریک کو چلایا کیوں پاکستان بنایا گیا اس لیے ہمارے جو نئی نسل کے لوگ جو ہیں وہ کنفیوزد ہیں وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ پاکستان کیوں بنا تھا وہ آج آپ کو ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں وہ مطال رسپیکٹ میں کہوں گا جو وہ بھی اس کو اجاگر نہیں کر سکے جو کوئی لیڈرشپ کی ہمارے پاس قائد زدم کی وفات کے بعد اور لیاقت علی خان کے ایسی سنیشن کے بعد ہمارے ہیں لیڈرشپ کی بڑی کمی رہی ہمارے پاس ہم نے کوئی ایسا لیڈر پیدا نہیں کیا جس کے پوچھے پوری قوم چل سکتی اس لیے ہمیں لیڈرشپ کی ہمیشہ کامحشہ کمی محسولی اور شاید پاکستان جو اس حالت میں پہنچا ہے وہ صرف لیڈرشپ کی نہ ہونے کی وجہ سے ہوا میرے اپنا سنجیشن یہ ہے کہ پاکستان میں تعلیمی نصاب کے اندر یہ بات داخل ہونی چاہیے کہ جن لوگوں نے پاکستان کے لیے قلبانیاں دی اس کو اجاگر کیے جائے اس کی وجہ کیا تھی پاکستان بنانے کی وجہ کیا تھی اور اس کی بیگرانڈ میں کیا چیز تھی کیوں قائد اعظم نے کانگریس کو چھوڑا جو کہ بڑے دائی تھے ہندو مطلم اتحاد کے وہ کیوں چھوڑا انہوں نے اس لیے کہ چھوڑا کہ وہ پھر انہوں نے اپنے جو توضا نکات دیئے انہوں نے اور اس میں یہ کہا کہ ان لائن کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کریں لیکن آپ یہ پوری پاکستان کی ہسٹری پڑھیں اور قائد اعظم کی حیات کے اوپر اگر آپ غور کریں تو قائد اعظم نے فرسٹریشن میں چھوڑا کانگریس کو اور اس لیے یہاں سے فرسٹریٹ ہو کے اور انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر بھی کوئی اتحاد قائم نہیں ہو سکا تو اس لیے وہ چلے گئے تھے قلب لیکن جب 1936 میں وہ واپس آئے تو جب انہوں نے لیڈرشپ سمالی تو ان کو بے تہاشا یعنی میں سمجھتا ہوں کہ سپورٹ ملی وہ سپورٹ وہ ان کے مہمہ گوان میں بھی نہیں تھی جو ان کو ملی تو اب اس سپورٹ کے ذریعے جو آپ نے پاکستان بنایا تو اس سپورٹ کو اور اس کی وجہ تسمیہ کو آپ رجاگر کریں تعلیمی نظام کے ذریعے تاکہ ہمارا نئی نسل جو ہے وہ سمجھ سکے پاکستان بنانے کی وجہات کیا تھی آج کا ہمارا جو نیا طبقہ ہے جو پیدا ہو رہا ہے وہ اس بات سے ہی ناملد ہے کہ پاکستان کے لئے کیا قربانیا دی گئی پاکستان کے لئے کن لوگوں نے قربانیا دی اور کس طبقے کے لوگوں نے قربانیا دی اور یہ پاکستان میں یہ نظام کیوں نہیں خائم ہو سکا جس کے لئے پاکستان بنایا گیا تھا بہت شکریہ جی جزاکہ اللہ خوش رہیں آپ نے ٹائم دیا میں آپ کا نہایت ممنون ہوں ん اور کو ہiences Juice رہا ہے quہن